اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر تنظیم شراج اور میرے سی ٹوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسے کیس کی جو پوری طریقے سے ٹھیک ہو چکا ہے بہت ہی خوشی کی بات ہے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے ان تمام مریضوں کے لیے خوشی کی بات ہے جو کسی نہ کسی کاؤز کی بجے سے آنکھوں کی بیماری آنکھوں کی جو ان کی روشنی چلی گئی ہے پارشلی یا کمپیلیٹلی ان کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے فیلال جو کیس ہے وہ جی بیدیس آگر ہمارے ایک پیشنٹ نے جی بیدیس آگر ان کا کیس ہے جو کی ایک تھیلیسیمیا نامک بیماری جو ہوتی ہے اس بیماری سے یہ پیڑت ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی کافی حد تک چلے گئی تھی بیزن ان کا سکس بائی سکسٹی ہو گیا تھا تو اس ویڈیو میں ان کے پیرنٹس نے ان کی ماں نے اور ان کے پیتا جی نے یعنی کی فادر نے اپنا اپنا ریو دیا ہے اور ساتھ میں بدیس آگر نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو ابھی کچھ دیر میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے بتایا اپنے ماں نے اب کیا بتایا کیا فیڈ بیک دیا پیتا جی نے کیا فیڈ بیک دیا اور بدیس آگر جو خود پیشنٹ تھے ہمارے انہوں نے کیا فیڈ بیک دیا بہت جگہ دکھائی بہت جگہ بھونی مگر ہر جگہ ایک ہی بات بولا گیا کہ ہم اس کا ٹیٹمنٹ نہیں کر سکتے پھر میں ایک دن یوٹیوب میں چرچ کر رہی تھی تو اچانک میرے کو ڈاپٹر تنجیم سیراج کا ایک ویڈیو ملا جس سے میں ان سے کانٹک کی پھر اس کے بعد میں ان سے بات کی میں اپنی پوری ریپورٹ دکھائیں پھر ان سے میں بات کی کسا ٹھیک ہو سکتا ہے کی نہیں سار بولے کی چھے سے ساپ مہینے کا ٹائم لگے گا ٹھیک ہو جائے گا کر کے پھر اس کے بعد میں ان سے دوائی ملائیں پھر اپنے بچے کو میں دوائی کھلائیں دوائی کھلانے کے تیسرے دن سے ہی اس کی جو پورا دکھتا نہیں تھا جو آپ اس سے ہلکا ہلکا دکھنا سٹارٹ ہو گیا اور آج پورا پانچ مہینہ کمپلیٹ ہو گیا اس کی جیسے شروع میں جو اس کی اس کی آپ کو کی روشنی تھی مجھے ایسے ہی ابھی اس کو پورا نظر آ رہا ہے شٹارٹنگ میں جیسے آپ تھا اس کا جیسے دیکھتا تھا عیسے ابھی اس کو نظر آ رہا ہے بھارت میں رہنے والے سب سے یہ نیویدان ہے کہ آپ کے آس پاس چاہے آپ کے گھر میں یہ آپ کے ریلیٹی کوئی بھی اس پر رہنا پڑسانی سے جوج رہا ہے سب سے یہ نیویدان ہے کہ ڈاکٹر سے سمپک کریں اور ٹیکمن شٹارٹ سٹارٹ کروائے کیونکہ 100% ٹھیک ہونے کا پورا چانس ہے کیونکہ اگزیمپل میرا بیٹا ہی ہے جس کا پوری طرح سے بھی ٹھیک ہے میرے لیے تو ایسے لاکھوں لوگوں کی وہ مدد کریں اور سدھی کو ٹھیک کریں موسیقی میں نے ڈیان گوپا میں نے اچانکہ کلمہ لوگوں گ conseguem ڈیاری وعکے کم کیا ، جس کی دینیو دینگر کیا ٹھیک ہے جو ڈیاری دینگر کیاری بارت میں 2 سن ڈیاری دینگر ambید 10 ڈیاری دینگر ڈیاری گوپا اس کے ساتھ ٹالسمای کے بعد مطال ایساies کی آئی شخص سیاری طال سلاس ایسا سا ہوتے گیر متحادن ایسای ایسا کیا میری مطال ایساً ایسا گیر ایسا کیا موسیقی ایساً ہوتا ہے ہوتا ہے مجھے شخص کا اچھا ہے میں نے مگذارا ہی تک میں دراستی چیز ہوتا ہے ہوتا حصول خاص کرتا ہے اس کا مطابق ہے اور ایک تقریب کو ایک ایک این آپ کے مشروع ہے اپنیتوں میں اپنیو میں جاPPوں میں میں بھی ایک اپنیوڈ شادہ بھی اپنیو اور گروری موجود نے ایسا میں ایک مثالا جوانا ہے ایک ایک اینجا ہے شخص کے لیکن نہیں ہے ایک بہت شکل نہیں ہے شکل ایک بہت شکل اور ہمیوپراتی پر کوئی دیکھتے ہیں دکٹر تنجیم شیرہ شکریہ نمسٹے میں نمجیر ویدیش آگر میں آکو میں پرابم تھا میں کہی دکٹر کے پاس دکھایا ہوں لیکن کوئی بھی میں جو تیک نہیں ہوگا بولیا تب میں یوٹیوب میں شرچ کرنے کے بعد مجھے دکٹر تنجیم شیرہب نے شرچ سے کانٹکٹ ہوئے تنجیم شیرہب صاحب سے دوستو دیکھا آپ نے کی کیا ان کی مانے کیا بتایا اور ان کے پیدا جی نے کیا بتایا اور بدیا ساگر نے کیا بتایا کس طریقے سے انہوں نے اپنا رسپونس دیا ہے اور انہوں نے جو اپیل کری ہے کہ وہ چاہتے ہیں ان کے فادر چاہتے ہیں اس میسج کو انڈیا کے کونے کونے تک فیل آیا جا تاکہ اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے تو آپ کے ذہن میں یہ کوشن آتا ہوگا کہ جو ہمارے جی ویدیہ ساگر ہیں تو ویدیہ ساگر جو کی ہمارے پیشنٹ ہیں ان کو آخر کار کیا مسئلہ تھا کس بجے سے یہ مطلب ان کی آنکھوں پر کیا تھہلی سیمیاں سے کیسے پھرک پڑ سکتا ہے آنکھوں کی روشنی پر آندھرہ پردیس سے بلاغ کرتے ہیں آندھرہ پردیس سے سٹیٹ یہ دیکھیں رائٹ آئے کا سکس بھائی 36 اور لیفٹ آئے کا سکس بھائی سکسٹی ان کا فیزن تھا اور ان کی بہت آئی ہے پیل ڈسک یعنی کہ ڈسک جو ہے ان کی پیل ہو چکی تھی اور پھر یہ دیکھئے دیکھئے بیٹا تھالیسیمیا ٹریٹ ان کو یہ بیماری تھی اور دوسری چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جی ویدیہ ساگر کا ڈیپورٹ سے 2019 کا تو اس پہ کیا تھا کہ بیٹا تھالیسیمیا اور ان کو ایکیوٹ انفارکٹ یعنی کہ بلیٹنگ بھی ہوئی تھی ان کے برین کے اندر فرس اپیسوڈ سو ایکیوٹ انفارکشن اور ایک چیز اور ہے یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ 5 ٹائمز بلیٹ ٹرانسفیوزن ہوئے تھے ان کے اور ابھی اچھی بات یہ ہے کہ 7 سال کے ان کو کوئی بھی بلیٹ ٹرانسفیوزن نہیں ہوا ہے تو دوستو یہ ہے ان کی ریپورٹ جو کہ آپ کو میں نے دکھائی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ تھالیسیمیا آنکھوں کی وزن کو پرحاویت کرتا ہے دوستو یہ ویڈیو ٹوٹل تھالیسیمیا کے لیے نہیں ہے لیکن تھالیسیمیا کی وجہ سے جو آئی پر ایفیکٹ پڑا اس کا یہ کیس ہے تو میں تھالیسیمیا کے بارے ہم تھوڑا سے بتا دینا چاہتا ہوں تھالیسیمیا کیا ہے کہ ایک جنیٹک انہیریٹیڈ ڈیس آورڈر ہے جو کہ ہماری جس سے ہمارا ایک طریقے سے سمپل بہن سمجھ لیے بلیٹ جو ہے پربابت ہوتا ہے ہمارے بلیٹ کے اندر ایچ بھی ہموگلیبن ہوتا ہے اس میں جو ہے ہموگلیبن لیویل اس میں کم ہو جاتا ہے اور ہموگلیبن ہمارا آکسیجن کیری کرتا ہے اور اگر کچھ سمٹرمز کی بات کری جائے لکشنڈ کی بات کری جائے تو یہ ہے کہ مطلب اس میں کمجوری آتی ہے پیشنٹ کو فٹیگ، ویکنیس، ڈارک یورین اور پیل اسکین یہ جو ایسا لگے گا جوانٹیس ہے پیشنٹ کو اس طریقے کچھ سمٹرمز اس کے اندر آتے ہیں یا فیس بون جو ہے ڈیفورمٹیز بغیرہ رہتی ہیں لیکن ہمارا خاص جو کنسن ہے وہ بیسک ہمارا جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تھیلی سیمیا نے کس طریقے سے ہمارے پیشنٹ کیا کسی بھی مریض کی آف اوپر کس طریقے سے پرواب ڈالتا ہے آپ سمجھ لیجی کہ بیٹا تھیلی سیمیا اس طریقے کی بیماری ہے اس میں پیشنٹ کو کبھی کبھی لائف ٹائم ربی سی ٹرانس فیزن یعنی کہ کہہ سکتے ہیں ویلٹ ٹرانس فیزن کی ضرور پڑتی ہے ویلٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں موسٹ کومن ہے کہ آپ کے مریض کے اندر بچوں کے اندر یا پھر کسی بھی پیشنٹ کے اندر جو تھیلی سیمیا سے گرسیت ہے آکولر انوالمنٹ یعنی کہ آکولر یعنی آپ تھالمک ایشو آئی ڈیزیز بغیرہ ہونے کی سمبھابنہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے آئیے جانتے ہیں دوستو جس طریقے سے میں نے بتایا کہ جو تھالمیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ڈیوریشن کے ساتھ سی بیرٹی بھی بڑھتی جاتی ہے ایک ورڈ ہوتا ہے ریٹنل ویسکولر ٹورٹیو سٹی اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ اس میں اور بھی زیادہ چینز اور بھی زیادہ لکشنٹ دکھائی پڑتے ہیں اس میں جو ہے سی بیرٹی اور اینیمیا یعنی جیسے جیسے سی بیرٹی بڑھتی ہے اس میں اینیمیا کا لیبل بڑھتا جاتا ہے اینیمیا یعنی کے بیلر لاؤس ہونے لگتا ہے پیشنٹ کا اور ایک ورڈ آتا ہی پر پی ایکسی لائک سنڈروم ہونے لگتا ہے پی ایکسی بولتے ہیں سیڈو زین تھوما الاسٹکم یہ کیا کرتا ہے فندس جو آئی کا پارٹ ہوتا اس کے اندر چینجز لے کے آتا ہے اور پیشنٹ کی بیزن پر کافی زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے اور اس طریقے کے پیشنٹ میں کروائیڈل نیو بیس کلورائیزیشن ہوتا ہے کچھ بلیڈ بیسلز نہیں بننے لگتی ہیں جن کو نہیں بننا چاہیے اور وہ کیا کرتی ہے اس سے دکت ہوتی ہے اور وہ ایک ایب نارمل خون کی بننے لگتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے پردہ اکھڑنے کا بھی چانس رہتا ہے تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کی بیٹا تھالیسیمیا یعنی کہ تھالیسیمیا نام بیماری سے کس طریقے سے ہماری آنکھوں پر ہماری ریٹنا پر ہمارے فنڈس پر کس طریقے سے پر بھاب ڈالتی ہے اور ہمارا پیشنٹ کس طریقے سے بیزن لاز کی طرف بڑھ سکتا ہے تھالیسیمیا پیشنٹ کے اندر ایک گوسرا ڈرک سے ایک چلیٹنگ ایزنٹ ہے ڈیفروکسیمین یوز کیا جاتا ہے دوستو اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ڈیفروکسیمین کے سائیڈ سفیک ہوتے ہیں اور جس سے کی تھالیسیمیا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر آئی پرابلم آتی ہے میں آپ کو بتا دوں جنرلی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور کچھ ٹی بی کے ٹیٹمنٹ والے پیشنٹ ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا یا کچھ پیشنٹ ایسے ہوں گے جن کو ایتھم بوٹال ٹاکزیسٹی کے بعد یعنی ایتھم بوٹال جو کی ٹی بی کی ڈرگ ہے ٹی بی ٹریٹمنٹ وہ چل دی ہے اس سے کیا ہوتا ہے پیشنٹ کا بہت سارے ٹی بی ٹریٹمنٹ جو لیتے ہیں ان کا بیزن لاؤس ایتھم بوٹال سے ہوتا ہے اسی طریقے سے دیفروکسیمین ایک چیلیٹنگ ایزنٹ ہے اور جو تھالیسیمیا کے پیشنٹ میں ٹریٹمنٹ میں یوز کیا جاتا ہے اس سے بھی آنکھوں پر ایفیکٹ پڑتا ہے اس سے آنکھوں پر کیا کا ایفیکٹ پڑتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کار ٹھالیسیمیا کے پیشنٹ کو دیفروکسیمین کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے ہمیں ایسی اس کو دیتے ہی کیوں ہے جس سے ہمارا بیزن لاؤس ہو رہا ہے تو پہلے جان لیتے ہیں اس سے کون کون سے سائیڈ ایفیکٹ ہماری آنکھوں پر پڑتے ہیں اس کے بعد بتائیں گے کیوں یوز ہوتا ہے تو پہلا سائیڈ ایفیکٹ ہے ڈکریزڈ بیزول آکیوٹی یعنی کہ بیزول آکیوٹی جو ہے ہماری دیکھنے کی چھمتا ہے وہ گھٹ جائے گی کلر ویزن میں ایب نارملٹیز آئے گی اور نیٹ بلینڈیز کے ایسیوز بھی پیدا ہوں گے اس کو ٹوما یعنی کہ سینٹرل ویزن لاؤس ہوگا اور کسی پیشنٹ میں کٹیریکٹ بھی ہو سکتا ہے ریٹرو ولور آپٹک نیورائٹس بھی ہو سکتی ہے اب بات کر لیتے دوستو آخر کار کیوں ضرورت پڑتی ہے ہمیں ڈیفروکسامین کیوں یوز کرتے ہیں تھالیسیمیا کے پیشنٹ میں کیوں یوز کیا جاتا ہے تو سمپل بحث ہمیں سمجھ لیتے ہیں کہ جب وہ تھالیسیمیا نام کی بیماری ہوتی ہے تو ہماری باڈی انف ہیموگلیمن کو پروڈیوز نہیں کر پاتی یعنی ہیموگلیمن کا لیویل کھٹ جاتا ہے جو کی آکسیجن کرنگ ایک ایجینٹ ہوتا ہے آکسیجن کو کیری کرتا ہے بلٹ کے اندر تو ہوتا کیا ہے پھر پیشنٹ کو بہار سے بلٹ لینا پڑتا ہے بلٹ ٹرانسفیزن کرانا پڑتا ہے اور اس میں یہ دکت کیا آتی ہے جب بلٹ ٹرانسفیزن ہوتا ہے تو اس میں آئرن کا لیویل بڑھ جاتا ہے آئرن کا لیویل بڑھنے سے کیا ہوتا ہے آئرن جو ہے ایکسس آئرن ہماری باڈی کے اندر جائے گا وہ ادھر باڈی آرگن کو ڈیمج کرے گا حام کرے گا جیسے کا لیبر کیڈنی آپ کا ان میں دکت پڑھ سکتی ہارٹ پہ دکت آ سکتی تو میڈیکل سائنس یعنی کہ ڈاکٹر نے اس کو آئرن کو بیلنس کرنے کے لیے اچیلیٹک ایزنڈ یوز کرتے ہیں ری فروکس ہمین وہ کیا کرتا ہے مطلب جو آئرن ہوتا اس کے مالکولز کو بانتا ہے اور پھر ایکسکریشن کے ترور جب پیشنٹ جو ہے یورین کرنے کے لیے جاتا ہے یا پھر ٹوائلٹ جاتا اس کے راستے وہ باہر نکل جاتا ہے یعنی کہ آئرن جو کی ہماری باڈی کو ڈیمج کر سکتا تھا اس کو باہر نکالنے کے لیے ڈیفروکس امین کا یوز کیا جاتا ہے لیکن کچھ فائدے ہوتے ہیں اور کچھ نقصان بھی ہو جاتے ہیں ہیلیسیمیا کے جو پیشنٹ ہوتے ان کے بزن پر فرق پڑتا ہے اور یہ جس ابھی جو میں نے آپ کو بتایا جو ہمارے پیشنٹ ہے ساگر ساگر کا بلیڈ اس سے میں ٹائن پلیس ہے ہیموگلیویل لیویل ایچ بھی جو ہے ٹائن پلیس ہے اور پانس ٹائم ان کا بلیڈ ٹرانسپیزن ہوا ہے سات سال سے ابھی ان کو بلیڈ ٹرانسپیزن کی ضرورت نہیں پڑی ہے خاص بات یہ ہے میں نے آپ کو بتایا نہیں ان کو ایسیمیا کے پیشنٹ کے اندر تو وہ اب ان کو نہیں ہوتی ہے ان کو فیبر بھی بہت جلدی لی آتا تھا وہ بھی نہیں آتا ہے کل بلا کر کے ابھی یہ فیٹ ہیں اچھے ہیں اور ٹائن ٹوائلتھ میں پڑ رہے ہیں اور وہ قیدہ گاڑی بغیرہ سب چلا رہے ہیں اچھے سے ان کی لائف چل رہی ہے تو لاسٹ میں دوستو میں آپ کو اب کال ٹو ایکشن یعنی کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارا کیا رول ہے اور ہمارے سینٹر کا کیا رول ہے آئی ڈیزیز کو کیور کرنے کے لیے یہ کیس تھا تھہلیسیمیا سے ریلیٹڈ تھا لیکن بزن پر بابط ہوا تھا بزن لاؤس ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا لیکن یہ ویڈیو جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ کوئی بھی کاؤز ہو سکتا ہے کسی دوسرے قرآن سے بھی بزن آپ کا لاؤس ہو سکتا ہے بہت سارے قرآن ہو سکتے ہیں جیسے کی آپ کو چوڑ لگی ہو کبھی نہ کبھی چوٹ کی وجہ سے آپ کا بزن لاؤس ہو گیا یا آپ کو کوئی برین کے اندر ٹیمور رہا ہو یا ٹیمور ہے جس کی وجہ سے آپ کا بزن لاؤس ہو رہا ہے یا پھر آپ کو آر پی ہے ریٹرنائٹس پیگونٹو سا ہے یا پھر آپ کو کیٹریکٹ ہے گلوکوما ہے آپٹک نورائٹس ہے آپٹک ایٹرافی ہو چکی کوئی بھی آپ کو آئی سوئی اسکونٹ ہے لیزی آئی ہے تو ان تمام بیماریوں کے لیے جو کی بہت زیادہ مشکل لہتی ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے اور ایک ہومی پیتی اچھا سکوپ ہے جس سے آپ جو ہے اپنی جو ہوتا ہے ایک نا امیدوں کے لیے ایک امید ہے آپ اپنا بزن آپ ریگین کر سکتے ہیں ہر پیشنٹ میں ایک جیسا ریجل نہیں ملتا ہے لیکن اس میں ریجل ملتا ہے یہ بھی حقیقت ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے لیکن ریجل مل رہا ہے اور ملتا ہے تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس طریقے کے کوئی پرابلم ہے آئی ایشو ہے آئی پرابلم ہے آپ سے کچھ دیکھنے میں دکت ہے چاہے وہ کسی بھی کارل سے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا گیا ہے وارٹس اپ نمبر اس پہ آپ بے ہچک اپنے جو ہے وارٹس اپ ریپورٹ کو شیئر کیجئے اور اپنے بارے میں اپنی جو بھی پرابلم اس کو لکھی ہے یا کال کر کے ہمیں بتائیے میسیج کرنا ہے زیادہ بہتر رہے گا کال بعد میں ہو جائے گی کل ملا کر کے کافی اچھا ریزلٹس ہے پیشن ٹھیک ہو رہے ہیں آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہو امید رکھیے اور بے ہچک ہم سے آپ پوچھئے بے ہچک اپنے سوال بھیجئے اور اپنی ساری ریپورٹ کو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے تھینکیو فور واشنگ